بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں کمیسٹری یہ دوسری ویڈیو میں خوش آمدید قرآن حکیم میں جن دو انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہوا جن کو اللہ تعالیٰ نے میٹلز اور ان کی میٹلرجی کے بارے میں علم عطا فرمایا وہ دو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت دعوت علیہ السلام قرآن حکیم میں سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت دعوت علیہ السلام کے متعلق کہ ہم نے ان کے لئے لوہہ نرم کر دیا اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام کے لئے اسی سورہ میں آیا اور ہم نے ان کے لئے تانبے کا کشمہ بہا دیا اسی طرح سورہ انبیاء میں ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے ان دونوں کو علم اور حکمت عطا فرمائے اور حضرت دعوت علیہ السلام کے متعلق فرمایا اور ہم نے ان کو ذرہ بنانا سکھائیں حضرت دعوت علیہ السلام کو آئرن کی استعمال آئرن کی میٹالرجی اور زرے بنانے کا علم عطا فرمایا آج کی جدید تحقیق اور اثار قدیمہ کی دریافتیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ آئرن ایج یعنی لوہے کے استعمال کا زمانہ آج سے بارہ سو سے ایک ہزار قبل مسیح کے درمیان شروع ہوا اور یہی ان دو انبیاء کرام علیہ السلام کا زمانہ ہے تو میسٹری کا علم ہمیں بتاتا ہے کہ آئرن اور کپر یا میٹلز جو ہیں وہ زمین میں ناخالص حالت میں پائی جاتی ہیں اور میٹلز کی ان ناخالص حالتوں کو ان کی اورز کہا جاتا ہے میٹلز سے ان اورز سے میٹلز کو حاصل کرنے کے لیے ان کی امپیورٹیز کو ان سے ہٹایا جاتا ہے دور کیا جاتا ہے اور یہ عمل بڑی بڑی فرنسز میں کیا جاتا ہے یعنی بڑی بڑی بھٹیوں میں کیا جاتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کی ایسی فرنسز فلسطین کے جنوبی علاقوں اور جارڈن یعنی اردن کی خلیج کی بندرگاہ ہیزین گبر سے ملے ہیں یہ فرنسز ان کی اشکال بناوتیں اور ساختیں بلکل ویسی ہی ہیں جیسے کہ آج کی جدید دور کی میٹلز جی کے لیے فرنسز استعمال کی جا رہی ہے حیرت انگیز طور پر یہاں پر بھی ایک موجزاتی طور پر سیمیلیریٹی پائی جاتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت سلمان علیہ السلام کے انطلق فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کاؤپر کا چشمہ بہا دیا تو بلکل ویسے ہی انہی فرنسز میں کاؤپر آئرن میٹل کو پگھلایا جاتا ہے اور وہ بہنا شروع ہو جاتی ہے یعنی ان کو خالص کرنے کے لیے ہمیں ان کو اتنا ٹمپریچر پر گرم کرنا پڑتا ہے کہ وہ پگھل جائیں اسی طرح قرآن حکیم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آئرن کا جو علم حضرت دعوت علیہ السلام کو عطا فرمایا اسی علم کی بدولت انسانیت آئرن کے جنگ میں استعمال زروں کے طور پر دفاعی لحاظ سے ہتھیاروں میں استعمال حتیٰ کہ عام زندگی میں بھی آئرن کے استعمال سے واقف ہوئی قرآن حکیم میں کمیسٹری کی تیسری ویڈیو میں میں آپ سے ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ کی اس خاص بندے کا جس نے آئرن اور کپر دو میٹلز کو باہم ایسے ملایا جو آج تک پورے سرار بھی ہے اور حیرت انگیز بھی بہت شکریہ بہت شکریہ